بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں سعودی ریبیا کے تین بڑے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین بات کرنے والے ہیں سال دوہزار اکیس میں سخت تفشیشی کاروائیوں کے حوالے سے نیکسٹ کیا کوئی کمپنی اپنے غیر ملکی ملازمین کے مرافقین میڈیکل انچورنس فیز ادا کرے گی یا نہیں موسٹ امپورٹنٹ صحت سے ریلیٹیڈ ایک فیک ایس ایس جو کہ کافی وائرل ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گی تو ناظرین پہلے بات کریں گے کہ یہ جو ایک میسیج جا رہا ہے تو یہ ایک ٹوٹلی فیک ایس ایس ہے جو فوروڈ کیا جا رہا ہے سب کو اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا نیشنل آئی ڈی ہے وہ صحتی ایپ میں اپ ڈیٹ نہیں ہے آپ کو اپنی نیشنل آئی ڈی کارڈ جو ہے اس کی پک سینڈ کرنی ہے کسی بھی قسم کے جو میسیج ہیں انہیں آپ کو رسپونڈ ناظرین نہیں کرنا چاہیے دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں اب کوئی بھی کمپنی اپنے غیر ملکی ملازمین کا مرافقین مطلب غیر ملکی ملازم ہے جو ان کا میڈیکل انشورنس کروانے کا پابند نہیں ہے یہاں پہ ایک چیزہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک ہے مرافقین اور دوسرا ہے تابعین مرافقین میں غیر ملکی کی کفالت میں رہنے والے رشتہ داروں میں باپ بائی ماں بہن آتی ہیں اس اتبار سے کمپنی غیر ملکی ملازم کے مرافقین کا میڈیکل انشورنس کروانے کی پابند نہیں ہے اب وہ لوگ جنہیں تابعین کہا جاتا ہے لیور قوانین کے مطابق تابعین میں بیویاں پچیس سال تک کی عمر کے بیٹے اور غیر شادی شدہ بیٹیاں شامل ہیں ایسے میں کمپنی اپنے غیر ملکی ملازمین کے تمام تابعین کا میڈیکل انشورنس کروانے کا مقمل طور پر پابند ہے کافی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ جو نیکسٹ ہے وہ وزارت بلدیات نے اناؤنسمنٹ جاری کیا ہے ناظرین کتیس دسمبر دوہزار بیس تک کارگنان کی رہائش کیمپ میں مقررہ سہولتوں کی فراہمی کے لیے دی گئی ڈیٹ لائن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اس سلسلے میں جنوری دوہزار اکیس سے تفشیشی کاروائیوں کا آغاز کیا جائے گا تو ناظرین ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جو لیبر کیمپس ہیں ان میں بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کو اپلائی نہیں کیا جاتا ان کا خیال نہیں رکھا جاتا تو ایسے میں ان کو ڈیڈ لائن جاری کی گئی تھی جو کہ اکتیس دسمبر دوہزار بیس تک ختم ہو چکی ہے اب جنوری دوہزار اکیس سے تفشیشی کاروائیوں کا آغاز کیا جائے گا جس کا سیدھا سیدھا فائدہ غیر ملکیوں کو پہنچنے والا ہے تو یہ تھی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ